بسم اللہ الرحمن الرحیم گرمی بڑھنی شروع ہو جائے گی سعودی ریبیہ میں تو یہاں اچھی خاصی گرمی بڑھتی ہے کپڑے جو ہیں وہ موزم بھائی نے رات کو دھلائی کر دیئے سوکھنے کے لیے ڈالے ہوئے ہیں تو ابھی جو ہے نا ہم نے خط کروانا ہے خط کروائیں گے تو یہ گاڑیاں کھڑی ہیں اپنی رات کوئی نکلتے ہیں گاڑی لے گے دن میں جو ہے رام کرتے ہیں رات کو کام کرتے ہیں رات کو موزم تھنڈا ہوتا الحمدللہ ابھی نکلے ہیں ہم خط کروانے کے لیے کیونکہ جس دن سے گاؤں سے آئے ہوئے نا ہم نے خط جو ہے وہ نہیں بنوایا تو داڑی ماشاءاللہ کافی بڑی ہو چکی ہے ویسے میرا اپنا ارادہ ہے کہ داڑی جو ہے وہ تھوڑی جو ہے اس کو میں بڑا رکھوں لیکن ابھی تھوڑی سیٹنگی صرف کروانے ہی آپ کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ کیا بڑی جو داڑی ہے وہ مجھے اچھی لگے گی داڑی تو ویسے لگتی ہی اچھی ہے لیکن کیا مجھے بڑی تھوڑی رکھنی چاہیے تو ابھی جو ہے نا ہم خط کروانے کے لیے جا رہے ہیں اس کلین بات چھوڑ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی آپ پاکستان سے کہاں سے ہے شکرگار دی اوہے اپنے علاقے دینے ماشاءاللہ شکرگار دینے آئی زفروال دین آگے ہیں جاں میں آگے ہیں بھائی جو ہے ہم نے پہچان لیا اچھا داڑی ویڈیو دیکھ سیئے داڑی ویڈیو سیٹ کرنی ہے چھوٹی رہی ہے الحمدللہ خط جو ہے وہ ہو چکا ہے اپنا اب ہے سکلین بھائی کی باری لین جی ہم نے کروایا ہے خط چاچو نے کروایا ہے کٹنگ چاچو نے کٹنگ کروانی ہے جب تیاز بھائی بہت شکریہ یہ بھائی اپنے علاقے کے ہیں بہت خوشی ہوئی آپ سے ملکے بہت شکریہ آن جی مزا آیا مزا آیا لیکن سسٹم تھوڑا پلتا ہے ہماری سائیڈ پہ ادھر سٹیرنگ ہوتا ہے رائٹ سائیڈ پہ یہاں پہ لیفٹ سائیڈ پہ ہے ابھی ہم محلے کے اندر ہیں یہاں پہ تھوڑی سی سکلین بھائی نے ڈرائیب کی ہے تھوڑی سی میں نے ڈرائیب کی ہے ابھی ہم افتاری کے لیے کوئی سمان لیں گے یہاں سے ماشا اللہ ماشا اللہ یہاں پہ سبزیاں دیکھ دیکھ کے دل جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے فریش تازی موٹی علپ کوڑے تینی کھا آنڈا رہا تھا کھانے ہیں وہ کھڑی کھانے ہیں تیرا تنیا جا کے پھر شروع ہو رہی ہے یہاں سے ہم نے لیا ہے لوبیا چاول دودھ لے رہے ہیں ساتھ ایک دو مسالہ لیا ہے جو پہلے چیزیں لے کے گئے ہیں کل وہ ابھی ختم نہیں ہوئی اور آگے ہم نے اور چیزیں لے گئے ہیں ماشا اللہ سکرائن بھائی پاکستان جا کے نا کو سب سے زیادہ چیز یاد آئے گن وہ یہ کھلے یاد ہے وہ یہاں پہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اس طرح کھلے نہیں ملتے ہیں سب سے پہلے ایک تو ہم نے بنانے ہیں پکوڑے دوسرا ہم نے بنانا ہے لوبیا جو ابھی ہم لے کے آئے ہیں اور ساتھ چاول تو شروع کرتے ہیں لگتے ہیں کام کے اوپر یہاں پہ آلو جو ہے اس کو پہلے چھیلنا شروع کر دیا سب سے پہلے لوگوں کو پاہ لیں گے کیا کریں گے پاہ لیں گے ساتھ اس میں تھوڑا نمک بھی ڈال لیں گے الحمدللہ موسم جو ہے وہ بہت ہی پیارا ہو گیا ہے تو ہم بیٹھ گئے ہیں باہر باقی تیاری باہر بیٹھ کے کریں گے پیاز کاٹ رہے ہیں پیاز بھائی ماشا اللہ اور ہو سکتا ہے یہ ہمارا آج آخری دن جو ہے وہ ادھر جدے دیں پھر انشاءاللہ ہم مدینہ چلا جائیں گے انشاءاللہ یادگار لمحات چاچو جو تھے نا ان کی بہت خواش تھی کہ میرے پاس بھی ایک دو رات یہ ٹھہریں الحمدللہ دن کافی تھی اپنے پاس تو اس لیے ہم چاچو جان کے پاس آئے تھے انشاءاللہ کیونکہ پہلے ہم جتنی دباوی آئے ہیں چاچو کے پاس نہیں آسکے تو اس دفعہ ہم نے سوچا ضرور جانے چاچو کے پاس لوبیا اپنا ابل چکا ہے ابھی جو ہے اس کا ہم مسالہ جو ہے وہ تیار کریں گے الحمدللہ جی ادھر اپنا لوبیا جو ہے نا الحمدللہ وہ بالکل تیار ہونے کے قریب ہے ادھر ہم جو ہے وہ چاول بنائیں گے سادے چاول لاش پہ اپنے پکوڑے بننے ہیں اور پکوڑے جو ہے ان کی ذمہ داری ہے آج سکلین بھائی کے اوپر سکلین بھائی کہہ رہے ہیں میں بناؤں گا آج پکوڑے چلے دیں ماشاءاللہ 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 ہر چیز لگ چکی ہے انتظار کر رہے ہیں افطاری کا السلام علیکم وآلکم سلام عبدالقیوم بھائی جو ہیں یہ ہیں گجنا والا سے شہر سے پلوانو کے شہر سے اور گجنا والے شہر سے خصوصی محبت ہے پلوانو کا شہر ہے اپنے علاقے کا شہر ہے کب سے یہاں ہیں انیس سو بیاسی سے انیس سو بیاسی سے ادھر ہی ہیں جدہ میں کتنے سال بنتے ہیں بنتے تھے قربن چالی بیتالی سال بنتے ہیں ماشاءاللہ اچھا وقت گزرا ہے سلام علیکم اچھے پیسے کمائے ہیں ماشاءاللہ اچھی لائی بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے ماشاءاللہ ہم سعودیر میں بہت خوش ہیں الحمدللہ اور پردیس پردیس ہوتا ہے اور ظاہر ہے بچوں کے لئے بندہ اتنا کچھ کرتا ہے کتنی دیرے اور لگانے کرا دا ہے جی تو مار جانگے چلے جانگے آہتے جا کے کیا کرنا ہے اچھے سکون ہے زندگی بڑی اچھی گزر رہی ہے ماشاءاللہ ہاں جی عمرہ کرن ٹور جانے ہیں مدینہ شرہ ٹور جانے ہیں بے شک تو ہم بات کی یہ کنی حال دے کے ساڑہ جذبہ جانا ہے کل بتایا تھا چاچو کو یہاں پر تقریباً بیس بائیس سال ہو گئے ہیں چاچو کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑے بھائی کو دیکھ کے چھوٹے بھائی کا جذبہ بھی پھر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے جی ایسے ہی ہے کنی ہے جت آڑی ماشاءاللہ ساٹھے کار سال ہو ماشاءاللہ پھر تو یہ ٹھارہ انہی سال دے جنوں آئے ہو آن جی بڑا سلام ہے تو انہی ساڑا یہ سر بڑا مزا جی یقین کرو ایسے ہی چھوٹا جنہاں بھی سکون دی زندگی جے تھے سیگھاللہ ایک سال بعد چلے جو جنوں پہے موک جاندے نے پھر سی آجانے بلکل سہی کہہ رہے ہیں آج سیگھانے تیلے چار مینے ساڑی عزت بھی پڑی ہوں دی یہ اچھا ہاں جنے ہی جانے آنا میران آبدر قیوم ہے میں نے کہنے آجی آبدر قیوم صاحب آج کھانا ساڑے آجی دو مینے گزردے نے پھر کہنے آجی صاحب کھانا ساڑے آجی اچھا چوتھے مینے کہنے قیوم صاحب کھانا ساڑے آجی سانو پتہ لگی میں پیسے موک گئے نے پھر سوٹ چلیے ساکھی بہت چاہ کالتے سے ہی ہے ایسے بڑا سکون جی کیوں نہیں کرو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اندرستی دے لائی چکڑا تھے کونی چوری چکڑا تھے کونی پوری دنیا تھے تھوڑا بہت چلدہ رہے تھے سکون بہت ہے بڑا سکون ہے خدا ہر چیز فریش خالص پیور پاکستان یہ بچا رہو پہنے اختنو کی ہو گیا بڑی مزے مزے کی باتیں ہیں الحمدللہ یہ رہے اپنے چاول دیکھیں ماشاءاللہ کتنے کھلے کھلے چاول ہیں ماشاءاللہ دن سے آپ زندہ بات آنی آگئے ڈیوٹی تھے ماشاءاللہ آہری ڈیوٹی ہے ساٹھی رات ہو گئی ہے اور ہم پہنچ گئے اپنے کام کے اوپر دیکھیں پانی ڈال رہے ہیں اس کو بولتے کیا رہے ہیں خزانچ خزانچ یہ گھڑی ہے گاڑی آج ہم نے مدینہ چلا جانا چاچو جان کو آئے ہم چھوڑ جائیں گے لیکن ابھی ہم کچھ دن ادھر ہی ہیں پانی بھرنے کے لئے آ چکے ہیں ہم ویسے ہی ہیں چاچو جان کے ساتھ آتے ہیں کمپنی کے لئے ویسے جو ہے نا چاچو تو کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے وہ ریسٹ کریں آج ہم نے نکلنا بھی ہے انشاءاللہ مدینہ کے لئے تو ہم نے سوچا نہیں چلیں کمپنی رہے گی تو آج یہ اپنا تیسی راہ دن ہے یعنی کہ تیسی راہ تاکہ ہم آئے ہیں یہاں پر ماشاءاللہ بوڑ ٹرین دیکھیں نی آپس میں کراسنگ کر رہی ہیں دونوں ٹرینیں ایک جانے والی ہے اور ایک آنے والی ہے لینی پانی لے کے ہم پہنچ چکے ہیں ابھی یہ والا خزان ہے جس میں ہم نے پانی ڈالنا اس میں تقریباً پانی ختم ہو گیا ہوئا ہے تو ابھی ایک آرڈر آیا تھا کسٹمر کا کال آئی تھی تو اب یہاں پر پانی ڈالیں گے ساگی بھا اچھا سوٹ ویچ ابھی ہم ایک مال میں آیا ہیں یہاں سے چاکیوں نے اپنے بچوں کے لیے کوئی چیزیں بھیج نہیں ہیں تو جناب وہ ہم لے رہے ہیں عمر بھائی کے لیے عبداللہ کے لیے ما شاء اللہ ابھی ہم کام ختم کر کے آئے ہیں سہری لینے ادھر جناب بن رہے ہیں مولی والے پراتھے علو والے پراتھے ما شاء اللہ یہ اپنی لاسٹ سہری ہوگی جدے میں اور ما شاء اللہ پاکستانی چھائے ہوئے ہر جگہ پہ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں سعودیہ میں کہیں بھی جدر بھی دیکھیں ریسپرینٹ کا ٹیسٹ اچھا ہے وہ پاکستانی ہوگا مدینہ میں بھی ہم نے دیکھا مکہ میں بھی دیکھا اور آج ہم نے جدہ میں بھی دیکھ لیا تاکہ بھاڑی جار مولی والے پراتھے کھائیں گا الحمدللہ جی سہری کر لی ہے ابھی ٹائم ہوا چاہتا ہے مدینہ کے سفر کا ہو سکتا ہے کہ ایک ملاقات اور ہو جائے اپنے شاہد آئے تو تھے ہم ایک بیک کے ساتھ لیکن جاتے ہوئے سمان جو ہے وہ کافی جڑ گیا اپنے ساتھ یہ دیکھئے یہ دیکھئے وہ اندر بھی دیکھئے الحمدللہ مدینہ کا سفر اپنا شروع ہو چکا ہے اور بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہم مدینہ جا رہے ہیں کیسا لگ رہا ہے جی زبردست ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی زبردست ادھر ہیں شاہد حسین بھائی ہمارے ساتھ ملتان سے پاکستان سے کیسے ہیں بھائی آپ الحمدللہ آپ سوچیں کیسے ہیں ٹھیک الحمدللہ آج ہمارا سفر گزرے گا شاہد بھائی کے ساتھ تقریباً چار گھنٹے کا اپنا سفر ہوگا چار ساڑھے چار گھنٹے تو لگ جائیں گے تو آج جمعہ ہے تو اپنا ایرادہ ہے کہ جمعہ کی نماز وہ انشاءاللہ مسجدی نبی میں بڑھیں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ مدینہ چلوں میں مدینہ چلوں نبی کا گھر ہے وہاں میں چلوں اے میرے مولا تو سن لے میری یہ دل سے گزارش ہے کب سے میری وہ کب دن آئے گا جب تو مجھے بلائے گا اپنے حبیب کے گھر یہ دیکھنے کو میرا دل ہے بے قرار وہ جب دن آئے گا الحمدللہ جی ہم پہنچ چکے ہیں مدینہ ابھی ہم نماز جمعہ کے لئے جا رہے ہیں الحمدللہ السلام علیکم ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساری کی ساری اپنی ٹیم جو ہے وہ جمعہ کے لئے جا رہے ہیں مدینہ چلوں میں مدینہ چلوں نبی کا گھر ہے وہاں میں چلوں اے میرے مولا تو سن لے میری یہ دل سے گزارش ہے کب سے میری وہ کب دن آئے گا جب تو مجھے بلائے گا اپنے حبیب کے گھر یہ دیکھنے کو میرا دل ہے بے قرار وہ جب دن آئے گا دیکھنے کو مدینہ کی جانب میں دوڑے چلوں مدینہ کی گلیوں میں چلتا رہوں کہ شاید ہوا ہوگا میرے نبی کا گزر وہاں کی گلیوں سے اکثر وہی مدینہ ابھی ہم آئے ہیں جنت البکی میں یہاں سے شروع ہوتا ہے بہت دور تک یہ پھیلا ہوگا ہے یہ یہاں پہ مٹی کی ہی گبرے ہوتی ہے کچھی گبرے آپ پنے سائیں گ اور ان میں جو انٹ استعمال کی جاتی ہیں وہ بھی کچھی ہوتی ہیں خوش قسمت لوگ ہیں جنت البکی کے بارے میں کہا جاتا ہے جو بھی بندہ یہاں پہ دفن ہوگا اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا وہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا تو یہاں پہ دیکھیں ایک اور جو سب سے دیفرنٹ چیز ہے یہاں پہ ہر کبر کچھی نظر آئے پکی کبر یہاں نہیں بنائی جاتی اندر بھی انٹے جو ہیں وہ لگائی جاتی ہیں کچھی انٹے جیسے یہ کچھی آپ کو نظر آئے یہ بورڈ کے بلکل ساتھ ماشاءاللہ الحمد اللہ سفرہ جو میں تقریباً ایک گھنٹہ رہ گیا سفرہ پہلے ہی لگ چکا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ لگے ہیں بڑے بڑے سفرے یہاں میں ایک بند ہوتا ہے یہ دیکھیں بڑا ہی مزے کا بند ہوتا ہے اور ایک باٹر پانی ہوتا ہے یہ مسالہ بہت ہی مزے ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے جناب ہوتا ہے ہوتا ہے جناب اس کے ساتھ خجور ہے اور یہ ہوتا پارس ہے جو مسجد نبولی سے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے یہاں پہ دہی میں مسالہ ڈالا انتخائی مزے کا ہوتا ہے یہ مسالہ ہے یہ سپیشل مسالہ یہ صرف حرمی آپ کو ملتا ہے اور ساتھ خجور ڈالیا اور یہ وہ بند ہے جو کا جس میں قلون جیتی لبغیرہ ہوتی ہے الحمدللہ سمان تیار کر لیا ہے ہم نے چائے بھی آگئی ہے ماشاءاللہ